اسلام علیکم ناظرین میں شیکنور ایشن ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ناظرین پیش ہے آپ کے لئے ایشن ٹی وی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ناظرین ہمارے ایشن ٹی وی نیوز کی ٹیم نے خادر شاہ تکیہ محلہ راجشور گاؤں بیدر ڈسٹرک پہنچ کر تحقیت کی تو وہاں پر پتا چلا کہ خادر شاہ تکیہ محلہ راجشور گاؤں بیدر ڈسٹرک کے رہنے والے غریب لوگوں کے فوٹوز یو اے ای فجیرہ میں بتا کر کچھ لوگ ان غریب لوگوں کے نام کا پیسہ کھا رہے تھے اور ان غریب لوگوں کو کچھ بھی مدد نہیں دے رہے تھے یہ خادر شاہ تکیہ محلہ کے لوگوں نے ہیدر آباد آ کر ناہیدہ خادری کو سچائی بتا کر مدد مانگی اور جب ناہیدہ خادری نے ان لوگوں کی گاؤں جا کر ان غریب لوگوں کی مدد کی تو کچھ لوگوں نے ناہیدہ خادری کو بدنام کرنے کی کوشش کی اسی بات پر ناہیدہ خادری نے گاؤں جا کر ساری سچائی دنیا والوں کے سامنے رکھی وہاں کے لوگ اور ناہیدہ خادری نے ایشن ٹی وی میں سے بات کرتے ہوئے ساری سچائی بتائی اور بھی تفصیلات سے واقف کروایا آئیے دیکھتے ہمارے نمائن دے شیخ شاہد کی یہ ریپورٹ آپ کا نام ہاں جی ہے میرا نام سید خادر سین آپ کونے میں جو ہے جامع مدید راجشورت اور امام خطیب جیتا کہ شوشل میڈیا پر سیدہ ناہیدہ خادری راجشورت جو گاؤں ہیں یہ فخیروں کا ملہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں کچھ دے رہے نہیں ہیں کچھ کر رہے نہیں ہیں صرف فیک بات کر کے پیسے کھا رہے ہیں آ کے لوگوں کے نام پر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ سچ ہے دیکھئے سام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تکیئے کے اندر جو مدد ہو رہی ہے ناہیدہ خادری کی جانب سے یا اور کسی بھائی کے جانب سے اس کا تو اپنی کوئی لیو نہیں تھا لیکن جو ہے جیسی یہ شوشل میں آپ کے افوا پھیل گئی تو اس کے تنخی کے لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آپ تمام نکھشیف لائے ہم نے کہا کہ بھئی جب تک کہ ہم لینے والے صاحبین سے نہیں پوچھیں گے مدد لینے والے صاحبین سے جب تک ہم نہیں پوچھیں گے جب تک ہم آپ کو پوچھنے بول سکتے لہٰذا ہم بھی آئے اور جتنے بھی تکیہ کے ہیں ہمارے دس بارہ گھر ان لوگوں کو جو ہے ہم نے بولا کے پوچھا کہ بھئی ناہیرہ خادری کے جانب سے آپ کو رمضان میں کیا مدد ملی انہوں نے صاف صاف جو ہے بیان دیا اور بقرید میں کیا مدد ملی اس کے تعلق سے بھی انہوں نے صاف صاف بیان دیا تو اس سے ثابتے ہو گیا کہ الحمدللہ ناہیرہ خادری خادر شاہ تکیہ کے جتنے بھی فقرہ ہیں تمام کو مدد کر رہے ہیں اور اس کے معصیوہ بھی میں نے دیکھا کہ دیگر محلے کی بھی کچھ خواتین جن کو جو ہے ناہیرہ خادری کے جانب سے مشن بولو اناج بولو کپڑا بولو کپڑا بولو کپڑا بولو کپڑا بولو جو بھی ملا ہے اس کی انہوں نے تصدیق کی ہم نے اس بات کو سنا لہٰذا ہم اس بات کا جو ہے آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہیں کہ ناہیرہ خادری کی جو مدد ہے وہ حق ہے اللہ اس کو ناہیرہ خادری نے ابھی کہا آپ کے سامنے ہی انہوں آپ کو ابھی تک شادی کچھا کہ کھانا ہر چیز رکھیں گے یہ کیے یا نہیں کیے 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 کیا کیا کیے ابھی تک آپ کو جلکل آپ کے سالی چھے انہوں نے آپ کے سال آنی سی ہمارے کو ہمینے میں نے کا راشن بھی مل گیا یک شادی بھی کرے ہماری کوتری کی سب آرام سی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے کو ناہیرہ خادری آنی سی بہت کچھ نہیں ہے بھکریز میں بھی آپ کو گوشی آیا ہے کیا ہے ناہیرہ خادریز میں یک ایک جوڑا کپڑے دیئے پرز دیئے پھر دو سو روپے دیئے اندھی دیئے بیلکل پانچہ دیئے انہوں نے گوش بھی دیئے صبح ہمارے 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 سکرے کہ رمضان میں پورو کا چال کر رہے نہیں دنے ہمارے چال کر رہے رمضان کو ہمارے کپڑے چاہمارے ہمارے پورا دے دکھے پورا ہو دیئے دس تھیلے پاکڑے دنے خاص در فاتیما بے گا میں دووے کے رہنے والے انہوں ہر محنہ آپ کو راشن بھی سے نہیں نہیں یہ کیسے خالی رمضان کچھ پانچ کلو یا چھے کلو چاہوں اس کے اوپر ایک دانہ نہیں اور کوئی بھی نہیں دیتے رشتے داراں چلیے چلا دیے پھورا چال سے پھورا دال سے پھورا دیے اور شاہدی کو بھی مدد کر دیے ہماری گونج بھی دیے کتیاں مرد تکیے پوری دیاں مرد تکیے دیے اور سوکم مدد کرے ہر بکری سکرے کو فرد بھی دیے کپڑی بھی دیے ہنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں شاید دوبائی UAE بجیرہ ہر جگہ سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے لوگ میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ALHAMDULAH سارے ہندوستان میں لوگ میرے کام کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچی میں کو اللہ کا یہاں پر پتا نہیں اللہ کی طرف سے مجھے ہاں پر بجھو آیا میں یہاں پر آئی اور یہاں پر کے لوگ مجھے فال کر کے مہا پر آ کے ہیدر آباد میں آ کے مجھے مجھے بھولے کہ وہاں پر بہت پریشان ہے ہمارے پاس کئی سارے چیزوں کی کمی ہے ایک بار تو مہا باتی ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا راست چھپا ہوا ہے جس کا میں فردہ پاش کروں گی اور آج میں آپ لوگ کے سامنے انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ جائے سکتے ہیں اس وقت یہاں پر جتنے پہلے تو میں آپ لوگ یہ بتا دوں گی کہ یہاں پر کتنے سارے لوگوں کو ناہیدہ خادے کی طرف سے مدد پہنچی ہے اور یہی وجہ ہے جو طلاب کٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ صدمہ لگا ہے انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوئے کیونکہ انہوں کا جو کاروبار تھا انہوں کا جو پیٹ پال رہا تھا غریب لوگوں کو جو بتا کے انہوں کا اپنا پیٹ پال رہے تھے غریب لوگوں کو بتا کہ جو طلاب کٹے میں اپنے بڑے 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 بیلڈنگز بنا کے رہ رہے ہیں آج انہوں کا پڑتہ پاس ہونے کی وجہ سے انہوں کو تکلیف ہو رہی کیوں کیونکہ میں یہاں پر آئی ہوں اب انہوں کی مدد ہو جائے گی اب انہوں کا بھلا ہوگا انہوں کو زیادہ سے زیادہ ملے گا وہ لوگ جو سال میں ایک بار کرتے ہیں نہیں ہر مہینہ کروں گی یہ چیز کی انہوں کو تکلیفی اس وجہ سے وہ لوگ یہاں پر آکے انہوں کو دھرانے لگے کہ ناہیدہ خادری سے کچھ نہیں لینا چاہیے اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہیں جنوں کو یہاں پر جو مدد دی گئے ہیں آئیے میں لوگوں کو بلاتے ہیں ناہیدہ خادری کا کام ایسا ہے کہ ہندو مسلم سی کے ساتھ ہی سبھی کے لئے ہم مدد کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی سنت الجماعت ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے ایسا نہیں ہے ناہیدہ خادری کی طرف سے الحمدلہ سارا ہندوستان جانتا ہے کہ میں ہر کسی کی مدد کرتی ہوں کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا کوئی ذات بات یا کوئی جماعت کچھ نہیں دیکھی جاتی ہر کسی کی مدد کرتے ہیں جو بھی غریب ہوتا ہے جو بھی مستعق ہوتے ہیں جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے لوگ ہیں جو یہاں کے گاؤں میں لاتے ہیں این لوگوں سے بھی بات کراتے ہیں این لوگ کو خود معلوم ہے کہ ہم لوگ کی مدد کر رہے ہیں ہے اچھا آپ یہں کی رہنے والے ہیں جی ہو یہ Powered ابھی تک سیدہ نائدہ خادری جی نے آپ کو کیا کیا مدد کی جی میں کوئی سلوائی میشین دیے سینی کے لئے ملتا ہے اور ہر مہنا میں ایک راشن بھی آرہا ہے کیا کیا راشن میں آپ کو چامل تیل آٹا پیاز جو راشن لگتا ہے گھر کو وہ سو بارا میں راشن بولتا ہے آپ کو یہ پہو کلو چامل وغیرہ کیا دے رہے کیا دے رہے اور چاہر کا دبا آرہا ہے اور پانچ کلو پیاز سب پورا دیر دو مہنے کا راشن ہرہا ہے یہ آپ کو اکیلے کو دے رہے ہیں یا پورے گاؤں بھی اتنا دے رہے ہیں جتنی بھی عارتیں خواتین دہری ہیں ان کو سب کو دے رہے ہیں بچوں کو کتابیں بھی دیں میرے آپ کیا مدد میرے ناہیدہ خدی کی طرف سے میری بچی کے شادی کو مدد ہی ہے بچی کے شادی میں کیا مدد کر رہے ہیں سب سا حال دیے کے لیے جو جو شادی کا خرچہ لگتا ہے ایک کس ہزار روپی کا وہ مدد ہے اس کے علاوہ اور کیا مدد اور بہت کچھ مجھے مجھے نایدہ خدیر صاحب کیا کیا مدد ملیا بھی تھا چامل دیئے کپڑے دیئے بچوں اور کیا کیا دیئے اور کیا دیئے چامل دیئے چامل دیئے چامل دیئے چامل دیئے پورا سودا ملیا دال مالک تیل وہ خوب دیئے کپڑے بھی دیئے بچوں کو ہمارکو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں راجشور میں خادر شاہ کا تکیہ بلکہ جو ایریہ ہے خادر شاہ کا تکیہ جہاں پر اپنیوں کا محلہ کہا جاتا ہے اسے یہاں پر میں آئی ہوں جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ میں جو لوگ پھیڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں پیچھے ایک درگاہ میں ایک آپ لوگوں کی سامنے کیسے پردہ پاش کر رہے ہیں ایک ایسے لوگوں کا جو تلہ پھٹے میں رہتے ہیں اور وہ اپنی بہن کو جو یو ای پوجیرہ میں ان کی بہن رہتی ہے فاتیما بے گم ان کی بہن کو یہاں چاہے غریب لوگوں کے فوٹوز ویڈیوز بناتے ہیں بنا کے ان کو بھیجاتے ہیں اور ان کی جو بہن ہے جو یو ای پوجیرہ میں فاتیما بے گم رہتی ہیں وہ وہاں کے شیخوں سے وہاں کے رہنگالے اوٹوں سے ایسے لیکن وہ اپنے بہن کو دریئے ہیں جبکہ یہ لوگ کا ویڈیو بتا رہے ہیں ان کا حق مار کے کھا رہے ہیں یہ غریب لوگوں کا جو حق ہوتا ہے ان بھی نہ پہنچا کہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ہیدر آباد میں ان لوگوں کی طلاف پٹے میں دیکھیں آپ لوگ چارچر منزل بیلڈنگ بنا کے رہ رہے ہیں جبکہ نہ ان کے بہنوں کے شاوراں کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کے پاس چارچر منزل بیلڈنگ ہیں ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئے سکتے ہیں سال میں ایک بار وہ لوگ یہ جو درگا آپ کو نظر ہے یہ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ درگا پچھلے سو سال سے پہلے کی پرانی درگا ہی ہے یہ لوگ کا کہنا ہے کہ پچھلے سو سال سے پہلے کی درگا ہے جس کا ہر سال اُرس کیا دیتا ہے لیکن پچھلے پچیس سال سے یوں اے ہی خجرہ کی رہنے والی فاتیما بیگم اور ان کے بھائیوں وہ لوگ یہاں درگا کا اُرس کر رہے ہیں سال میں ایک بار اُرس میں بیس ہزار روپے لگاتے ہیں جبکہ یہ اُرس کو بتا کر کئی لاکھوں میں فائزہ اُرس کر رہے ہیں اس کے بہت سے بہت سے بیس ہزار میں لوگ کو پشھ کر کے یہاں کا اُرس کر کے اُرس جا رہے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں پچھلے پچیس سال سے لوگ کو یہاں کا چھت بنانے کا یاد ہی آیا اب آپ کو دیکھ اس کے درگا ہے یہ درگا کو نہ چاہ جائیں میں پوچھ رہے ہیں بس یہ قبرستان کے ٹائپ ہے جیسے کہ خبرہ ہے اس کے لئے لوگ یہاں پر مانتے ہیں کہ یہ درگا ہے لیکن کہ یہ درگا ہے تو اس کو چھت دالیں گے پچیس سال سے لوگ یہاں پر پیسہ کھا رہے ہیں باہر والے مل کے کلافتہ کے لئے مل کے پیسہ کھا رہے ہیں آج تک لیکن لوگوں کو کچھ مدد نہیں ابھی تک ان کو کچھ مدد نہیں ملی یہاں پر لیکن جب نہیدہ خادری ان کی مدد کرنے کیا پر آرہی ہے تو وہ لوگ کا کہنا ہے کہ ناہیدہ خادری کی مدد نہیں لینا ناہیدہ خادری کو یہاں پر آنے نہیں دینا کس وجہ سے ناہیدہ خادری کیوں نہیں ناہیدہ خادری ہندوستان میں ہر جگہ جا سکتی ناہیدہ خادری کو کوئی نہیں رکھ سکتے کیوں کہ ہمارا کام ہی ہے ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی، فریب، امیر چاہے وہ سنت الجماعت میں ہم ہر کسی کی مدد کرتے پورا ہندوستان جانتا ہے مجھے ہندوستان ایک پر فالوور سے مرے تمام لوگی میں جو ہمارے سے ہو سکیں برابر مدش کریں گے اب آپ کو میں اور ایک چیز بتاتیوں کہ خجرہ میں ہیتی ہیں ان کے یہ لوگ مامو ہیں یہ ان کے مامو مامی ہیں سکے مامو مامی ہیں تو ان کی حالات ایسی خستہ حالت میں جب انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ننیال ہمارے ننیال کو ہمارے فیسیڈیز دے رہے ہیں ہر طرح کی ان کو سولت دے رہے ہیں ان کو کئی چیز کی کمی نہیں ہے ان کو اذا پانی کی کمی ہے نہیں نایں گھنی کی کمی ہے پیچھے چ اللہوں میں جانب Parlым گھروں میں سانپا ب Flight آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں بیٹیاںजے دامت والے لوگ ہیں ان کے بچوں کو سانپا بٹیں آ رہے ہیں क merc Peat بنا رہے ہیں پیسہ کھا رہے ہیں پیچھلے پچیس سال سے ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے لوگ کے ساتھ آج جب ناہیدہ خادری یہاں پر آئی تو ان کو برداشت رہا رہا اور لوگوں کو اندر سے ایک کوکت ہو رہی ہے اندر سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی کہ ہمارے گون کیوں گئے ہمارے گون جا کے ویڈیو کیوں بنائیں برابر بناتی ناہیدہ خادری جہاں پر بھی مظلوم رہے گا جہاں پر بھی پریشان ہاں رہے گے لوگ ان کی برابر ویڈیو بنائیں گی اور برابر ان کو مدد پہنچیں گے اور پوری دلیا جانتی ناہیدہ خادری کا کام بلکل صاف ایک آئینے کی طرح ہے ناہیدہ خادری مدد لینے کے وقت بھی ویڈیو بتاتی ہے اور ان کو مدد پہنچاتے وقت بھی ویڈیو بتاتی ہے تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ مجھے بدنام کرنے کی یا پھر یہاں کی لوگوں کو بدنام کرنے کی ان لوگوں کو درانے کی ان لوگوں کو دھمکیا دینے کی کوشش کرنا ہے ان لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں اپنے ایسے حرکتوں سے آپ لوگ باز آ جائیے اور قریب لوگوں کو بتا کہ اگر اس طریقے سے پیسے کھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں سے کیڑے نکالے گا اور اللہ کے پاس تمہوں کو اس کا جواب دینا ہے اور انشاءاللہ برابر دینا پڑھیں گا تمہارے جی اور ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں میرا یہ نیوز دیکھنے کے بعد میں جتنے بھی نیوز چینلز میں میرا نیوز دکھایا جا رہا ہے اگر کوئی میڈیا والے بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہاں کی سچائی معلوم کرنا ہے تو بے شک یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں کی کیا سچائی آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں ہاں اگر آنے کے بعد آپ لوگ کچھ میڈیا والے اگر پیسے کھار کر یہاں پر آ کر اگر جھوٹ میڈیا بنائیں گے یا جھوٹا نیوز یہاں پر coverage کریں گے آپ لوگ تو اس کا جواب میں آپ لوگو برابر دوں گی میں برابر یہاں پر آ کر یہاں کے لوگوں کے موں سے آپ لوگو خوبلا ہوں گی کہ یہاں پر برابر مدد ملی ہے نہ ملی ہے دینٹیوائز دینٹل ہسپٹل مکمل دینٹل ٹریٹمنٹ دستیاب اورثوڈانٹک ٹریٹمنٹ روٹ کنال ٹریٹمنٹ complete dentures bleaching laser treatment and implants digital x-ray بھی available hygienic ماحول واجبی فیس اور کم قیمت میں پروسیجر داتوں کے ہر قسم کے امراض کے شفا کا مرکز دینٹیوائز دینٹل ہسپٹل بیسائید کوہنور گارڈن پنکشن ہال حاف اسپابا نگر دی آٹیل مین روت ہاتھ رپا کونٹیکٹ 7207-4283-00 اور 040-244-8300